دیامر باشا ڈیم صرف پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے یہ کہا واقعہ ہے اور کب تک مکمل ہوگا اس پر کتنے ڈالرز آئیں گے اور یہ پاکستان میں کتنے حد تک بجلی کی فراہمی کو پورا کرے گا یقیناً آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکستان میں بڑے حد تک بیروزگاری اور سارے نوجوان نوکریوں کے تلاش میں ہے تو اس ڈیم کے مکمل ہونے کے بعد کتنے نوجوان روزگار اور نوکریوں پہ لگ جائیں گے اور یہ پاکستان کو کس حد تک اس دیوالیا پن سے بچا پانے میں مدد کرے گا ورلڈ ڈیوز چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین دیامر باشا ڈیم پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان اور صبح خبر پختنخواہ کے سرحدی علاقے باشا میں تعمیر کیا جانا ہے اس کا کچھ حصہ خبر پختنخواہ کے علاقے کوہستان میں جبکہ کچھ حصہ گلگت بلتستان کے ظلہ دیامر میں آتا ہے اور اسی وجہ سے اسے دیامر باشا ڈیم کا نام دیا گیا ہے یہ ڈیم دریائے سندھ پر تعمیر کیا جائے گا یہ تعمیر تربیلہ ڈیم سے تین سو پندرہ کلومیٹر کی بلندی پر جبکہ گلگت بلتستان کے دارالحکومت گلگت سے ایک سو پین ساٹھ کلومیٹر اور چلاس سے چائلیس کلومیٹر دور دریائے سندھ کے نچلی طرف ہوگی پاکستان کے وارٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتارٹی وابڈا نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے دیامر باشا ڈیم کی تعمیر کے لیے ٹیکا پاکستان کے فوج کے زیر انتظام چلنے والے ادارہ فرنٹیر ورکس ارگنائزیشن ایف ڈیو او اور چین کی حکومتی کمپنی پاور چینہ کے اشتراک کار کو دیا گیا ہے ڈیم کی تعمیر کا تخمینہ چودہ سو چی پوائنٹ فائف ارب روپے ہے ڈیم کی تعمیر پر فل فور کام شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ڈیم کی تعمیر سنے دو ہزار اٹائیس میں مکمل ہوگی اسی طرح دیامر باشا ڈیم پراجیک کے ڈائی ورجن سسٹم مینڈ ڈیم رسائی کے لیے پل اور اکیس میگا وارٹ صلاحیت کے تانگیر ہائیڈرو پاور پراجیک کی تعمیر کے لیے دونوں کمپنیوں کے اشتراک کار کے ساتھ چار سو بیالیس ارب روپے مالیت کے ایک معاہدے پر بھی دستخد کیے گئے ہیں ڈیامر باشا ڈیم پراجیک کے لیے ایک سو پچھتر ارب روپے ڈیم کے لیے زمین حاصل کرنے اور ان کی ادائیگیوں متاثرین کی عبادکاری اور مقامی ترقی کے لیے مختص کیے گئے ہیں ناظرین حکومت پاکستان کا دعویٰ ہے کہ دیامر باشا ڈیم کے مکمل ہونے کے بعد اس منصوبے سے سولہ ہزار پانچ سو نوک ریا جبکہ چار ہزار پانچ سو میگا وارٹ بجلی کے پیداوار حاصل ہوگی اور دیامر باشا ڈیم کی تعمیر کے آغاز کو بہت بڑی خوشخبری قرار دیا ہے پاکستان دیامر باشا ڈیم کو بجلی اور پانی کی ضرورت کے لیے ناگزیر سمجھتا ہے ساٹھ کی دہائی کے بعد اب تک پاکستان نے کوئی بھی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا ہے دیامر باشا ڈیم کی بلندی دو سو بہتر میٹر ہوگی اس کے چودہ سپلوے گیٹ تعمیر کیے جائیں گے اس میں مجموعی طور پر پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش اٹھ پوائنٹ دس میلین ایکٹر فوٹ ہوگی جبکہ اس میں ہمہ وقت چی پوائنٹ چیلیس میلین ایکٹر فوٹ پانی موجود رہے گا اور اس ڈیم کا دو ہزار اٹائیس میں ہی مکمل ہونا تھا لیکن پاکستان کے مالی بہران کو مد نظر رکھتے ہوئے اب دو ہزار تیس میں مکمل ہوگی تو ناظرین اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے چینل کو بھی سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں اس بڑے ڈیم کے بارے میں اپنا رائے ضرور دے